اللہ تعالی جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرمائے اس کو دین کا پکی بنا لیتا ہے اور کہیں محدث کے بارے میں اس قسم کی فضیلت ہے ہاں ایک حدیث میں آتا ہے حضرت نے فرمایا اللہ تعالی اس کو ترو تازہ رکھے جو میری بات کو یاد کرے محدث کے لیے نا لیکن آگے شرط لگا دی کہ پھر پکی کو پہنچا دے ربا حامل فکرن غیر فکرن رسولِ بحثم نے ایک مثال سے سمجھایا بخاری شریف نے صفحہ 18 پر مثال ہے فرمایا جو دین مجھ پر نازل ہوا ہے اس کی مثال بارش کے پانی کی تھی ہے کس پانی کی بارش کے پانی کی آگے جب وہ زمین پر اترا تو زمین تین حصے قسم کی ہے کتنے قسم کی فرمایا ایک تو نشیب زمین تھی وہاں پانی کھڑا ہو گیا طلاب کی شکل بن گئی بچہ بھی دیکھ رہا ہے پانی کھڑا ہے بوڑا بھی دیکھ رہا ہے پڑا ہوا بھی دیکھ رہا ہے انپر بھی دوسری زمین جس کو انہیں فرمایا عرضِ طیبہ وہاں پانی ہمیشہ کھڑا نظر نہیں آتا اس نے اپنا سینہ کھول دیا اور پانی جذب کرنی ہے اب اس پانی کے نتائج سارے اس کھیت میں اوپر آگئے کہیں پھل ہے کہیں پھول ہے کہیں گلہ ہے کہیں اناجہ ہے کہیں گنہ ہے کہیں کچھ ہے اب کسی وقت کھیت میں پانی نظر نہ بھی آئے لیکن دنیا کا ہر آدمی یقین کرتا ہے کہ اس کھیت کا ایک ایک پتہ اسی پانی کا نتیجہ ہے اس کا ایک ایک پھل اسی پانی کا نتیجہ ہے اس کا ایک ایک پھول اسی پانی کا نتیجہ ہے تو یہ طلاب مثال ہے حدیث کے کتابوں کی اس میں ہر آدمی کو کالا رسولو نظر آتا ہے جیسے طلاب میں پانی ہر آدمی کو نظر آتا ہے اور فکہ مثال ہے کھیت مثال ہے ستا کی کتابوں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ضروریات زندگی پوری تلاو سے پوری ہوتی ہیں یا کھیت سے چینی کھیت سے تلاو سے ملتی ہے یا کھیت سے گندم تلاو سے یا کھیت سے وہ تلاو والے خود محتاج ہے کھیت والے وہ گندم لینے کے لیے کھیت والے کے پاس جائیں گے اس لیے خود محدشین کے حالات میں جو کتابیں ہیں وہ چار کی آج تک ہمارے سامنے ہیں طبقاتِ حنفیہ طبقاتِ مالکیہ طبقاتِ شاویہ طبقاتِ ہنبلیہ طبقاتِ غیر مخلدین کوئی کتاب آج تک کسی محدش کی لکھی دنیا میں موجود نہیں ہے کیونکہ ضروریات زندگی پوری کھیت سے پوری ہوئی اب جہاں جو کھیت ہوگا اسی سے کھادہ اٹھائے جائے گا یہاں کھیتی امام صاحب رحمت اللہ لے کا ہے کسی اور ملک میں دوسرا کھیت ہوگا اب دیکھئے ایک کھیت ہے دوسرے آدمی کا کھیت نہیں وہ گنہ اس سے مانگ کر لے لے گا جائز ہے یا نہیں اور اگر چوری کر کے لے شاپی نے امام سے رفع جین مانگ کے لیے ہمارے دوست نے چوری کر کے لے اب گنہ اگرچہ ایک کھیت کا ہے لیکن مانگنے اور چوری کرنے میں فرق ہے یا نہیں حرام حلال کا فرق ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا ہو جائے گا یا نہیں تو اب دیکھئے کھیت کے بغیر گزارا کسی کا بھی نہیں لیکن اصل بات یہ ہے کچھ لوگ کھیت والے سے مانگ کر لے لیتے ہیں کچھ دوستوں کا طریقہ ہے کہ گنہ اس کھیل سے چوری کیا آلو اس کھیل سے چوری کر لی شکر گنڈی بہت سے چوری کر لی اور اپنا گزارا کیا کسی کے احسان مند بھی نہ ہوئے لیکن چوری چوری ہی ہوتی ہے چوری چوری ہی ہوتی ہے تو اس لیے نبی اکدس حسن نے فرمایا کہ زمین تین قسم کی ہے تو جس طرح کھیت میں بعض اوقات پانی اکثر اوقات بلکہ نظر نہیں آتا فقہ کی کتاب میں کانہ رسولہ کی الفاظ نظر نہ بھی ہیں لیکن یہ یقین ہے کہ اس کا ہر مسئلہ اسی کتاب و سنت کے پاس پانی کے نتائج ہیں دو زمینیں ہوں گئی تیسری دین فرمایا وہ تیلت بارش برسی اور بہ گئی نہ طلاب بنا نہ فصل ہو گئی وہ بیچارے وہی لوگ ہیں جن کی دنیا میں نہ حدیث کی کتاب ہے نہ فرما کی کتاب نہ حدیث کی اپنی کتاب ہے نہ فرما کی کوئی اپنی کتاب اب ایسے تیلوں پر ہوتا کیا ہے گندم ہوگی نہیں گنے ہوگئے نہیں کیا ہوگا کہیں گو بیٹھی ہوگی کہیں بیجو بیٹھا ہوگا تو بیچارے حلال نہ کہیں تو کہاں جائے بیچارے آکر زندگی تو گزارنی ہے نا تو تیلے میں ایسی تیلے میں نہیں یہ ہو کیا میرے تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال میں یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ دین میں فقہ اتنی ہی ضروری ہے جناس جتنا کھیت کے لیے پانی جس طرح کوئی کھیت بغیر پانی کے بارابر نہیں ہو سکتا کوئی آدمی فقہ کے بغیر نماز نہیں پر سکتا میرا اعلان ہے بے جد کہتا رہے میں فقہ کو نہیں مانتا ایک مجھے کہنے گا میں تو نہیں مانتا میں نے کہا جب تُو پہلے نیت بانتے ہیں اللہ اکبر آہستہ پڑتا ہے یا اونچی کہتا ہے آہستہ میں نے کہا یہ حدیث میں نہیں فقہ کا مسئلہ ہے حدیث لالے مجھے میں تُو امام السلام علیکم اونچی کہتا ہے تُو پیچھے آہستہ کہتا ہے یہ دی ہاں میں نے کہا یہ حدیث میں نہیں فقہ میں ہے تُو نماز شروع بھی فقہ سے کرتا ہے ختم بھی فقہ پڑتا ہے فقہ کے بغیر تُو ایک نماز کی ایک رکد بھی نہیں پر سکتا یہ الگ بات ہے جاتے میں نے کہا کہ ایسان ماننا نہیں کسی تو فقہ کو ماننے کا حکم کتاب و سنت میں ہے یا نہیں میں نے حدیثیں پڑھ رہا ہوں لیکن یہ کہیں آیت ہو کہ فقہ کو نہ ماننا لوگ کہتے ہیں نا فقہ کو نہ مانو ہم پوچھیں آپ کو کس نے کہا ہے فقہ کو نہ مانو ہمیں تو اللہ نے کہا کہ فقہ کو مانو ہم نے مان لیا ہمیں تو اللہ کے رسول نے کہا فقہ کو مانو ہم نے مان لیا کہ جی فقہ حنفی کا لفظ ہے قرآن میں فقہ حنفی کا میں نے کہا حدیث کے ساتھ بخاری کا لفظ ہے کہیں قرآن میں میں ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا ایک وقیل صاحب کھڑے ہو گئے جی ایمان صاحب نے خطا کی میں نے کہا میری تو کوئی نہیں کی آپ کی کیوہ تو بتا دیں میری تو کوئی خطا نہیں کی میں نے کہا میری بھی نہیں کی میں نے کہا پھر آپ کو کیا پریشہ نہیں ہے جی نبی کی بات سمجھنے میں خطا کی تو میں نے کہا پھر اللہ کے نبی پاک سے فیصلہ پوچھنے وہ کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خطا بھی ہوگی تو عجر ایک اللہ تعالیٰ دے دیں ہم سننی ہیں نسبت نبی کے طرف جو اپنی ہر بات میں معصوم ہم ہنفی ہیں نسبت امام کی طرف جو اپنے ہر مسئلے میں معجور ہر مسئلے میں معجور عجر ملتا ہے ہر مسئلے میں وہ لطیفہ یاد ہے آپ کو نیدی نہ آجائے کہیں کیسے ایک بادشاہ تھا وہ تو تھا سخی اس کا وزیر بڑا بخیر تھا کنجوس مکی چوس کیا کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں نا امام غزالی کے ہم پر حجیب باقیات لکھے ہیں کہ ایک کنجوس دوسرے کنجوس کو ملا کہ انگا سنا کیا حال ہے کہتا میں فضول خرچ ہو گیا ہوں کہتا کیسے ایک مہینے میں ایک پیسے کا گی کھاتا ہوں انگا وہ کیسے کہ پیسے کا گی لے کر شیسی میں ڈال لیتا ہوں اور اسے دکھا دکھا کر لوگ میں کھاتا رہتا ہوں جب کھانا کھا لیا ڈکھنا کھولا اور پورا سا یہاں موچوں کو لگا لیا تاکہ دماغ تا کچھ بھو اس طرح ایک مہینہ نکل جاتا ہے دوسرے نے کہا کہ تیرا دین بھی برباد دنیا بھی برباد قرآن میں نہیں پڑھا کہ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہوتا ہے دیکھا پھر کیا کروں آخر دنیا میں رہتا ہوں کہ میں نے آج تک ایک پیسے کا گھی نہیں لیا کہا تیرا دین نہیں چاہتا کہتا چاہتا ہے کہ تُو کیا کرتا ہے کہتا میں روٹی بغل میں لے لیتا ہوں اور گلیوں میں پھرنا شروع کر دیتا ہوں جس گھر میں اچھے مسائلیں بھن رہے ہو اور باہر خوشبو آ رہی ہو وہاں کڑا ہو کر روٹی خاتا رہتا ہوں خوشبو سہوں گا رہتا ہے تو وہ بارشاہ اگر ایک روپیہ خرات کرتا تو وزیر کو سات دن پیٹس لگ جاتے بجارے کو خرات وہ کرتا اور پیٹس کو لگ جاتے ایک دن کوئی شاعر آیا قصیدہ لے کر سنایا بارشاہ خوشبو اس نے کہا بھی اس کو ایک ہزار روپیہ اعلام دو ایک ہزار روپیہ کا اعلام جب ادھر وزیر کی طرف دیکھا تو وہ پیٹ پکڑے بیٹھا اس نے کہا بھئی یہ تو گیا شاعر اس نے کہا بھئی خیر ہے اس نے کہا خیر کیا میں تو مر جاؤں گا دے دو ہزار روپیہ اس نے کہا اللہ کی بندے بھرے دربار میں اعلان کر بیٹھا ہوں خیال کرو اس نے کہا بھئی دے دو میں روکتا ہوں لیکن میں مر جاؤں گا بس پھر کیا کروں اب آپ کو کیا پتا کہ یہ اس نے خود رکھیا کسی کی چوری اٹھا کے لائے کہ پھر کیسے پتا چلے کہ اسے کہو کہ میرے وزیر کے سوال کا جواب دو تاکہ پتا چلے تو عقل مند ہے یا نہیں اس نے کہا ہوں بھئی ہزار روپیہ جب ملے گا کہ وزیر پہلے سوال پوچھے گا اس کا جواب دے لوں ٹھیک ہے کیا کرتا مجبورتا جی ٹھیک ہے وزیر صاحب پوچھے وزیر نے پوچھا کہ دیکھو بادشاہ کے پورے جسم پر بال ہے ہتھیلیوں پر بال نہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ خادی اللہ نے بادشاہ کو بڑے سفی پیدا کیا ہوا ہے سخاوت دے دے کے بال جڑ گئے ہیں اب یہ بھی بادشاہ کی تعریف کی اس نے کہا اس کو تو دو ہزار دے دو اب وہ یک نہ شک دو شک وزیر نے کہا کہ اچھا تیرے ہتھیلی بار بال کیوں نہیں اس نے کہا کہ ان بادشاہوں کے درواروں میں روز آتے ہیں یہ سخاوت دیتے ہیں ہم لیتے ہیں تو سخاوت لے لے کر سارے بال جڑ گئے اس نے کہا بھی اس کو ایک ہزار اور اب وزیر لیٹ کیا بچہ رہا ہے لیٹے لیٹے کہتا آخری سوال پوچھنا ہے کیا کہ میری یہ تیری پر بال کیوں نہیں کہ بادشاہ سخاوت کرتا ہم لیتے ہیں تو حسد سے سرلیہ ملتا ہے سارے جل گئے ہیں یہی حال ہمارے دوستوں کا ہے اللہ عجر دے رہا ہے مہتھز کو مہتھز لے رہا ہے اور ہمارے دوستوں سے سرلیہ مر رہے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ دینے والے امام ابو حنیف آرحمت اللہ عجر رہے ہیں لینے والے وہ دے رہا ہے وہ لے رہے ہیں یہ خام کا درمیان میں تھے یہ مر رہے ہیں کہ کیوں لے رہے ہیں تو مقصد یہی ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ارد کیا کہ ہم اہل سنت والجماعت حنفی کیوں کہلاتے ہیں اہل سنت والجماعت حنفی کے مقاصد پھر یہ کہ یہ متصل سند ہے جس طرح صحابہ نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی پاک کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی ہمارے امام نے اپنی آنکھیں صحابہ کی زیارت کر کے ٹھنڈی ان کے لئے افتلافی حدیثوں میں فیصلہ آسان تھا دو حدیثیں ملیں ایک میں بات کرنے کی گنجائے کسرے میں نہ کرنے کی انہیں دیتا کہ صحابہ باتیں نہیں کر رہے ہیں ہمیں کہا یہ اس پر عمل کر لو دو حدیثیں ملیں ایک رفاہ جائر کرنے کی ایک نہ کرنے کی دیکھا کہ صحابہ کا عمل کر کے رفاہ جائر پر ہے ہمیں کہا کہ ہی حدیث پر عمل کر لو اب جس حدیث کا انتخاب مہتھد نے ہمیں کر کے دیا خیال پر ان کے صحابہ کو عمل کر کے دیکھ کر ہم اس پر عمل کریں کہتے بھی اہل اور رائے ہیں اور جو انہوں نے حدیث انتخاب خود کی صحابہ کی چھوڑی ہوئی اس پر عمل کرنے کا نام رکھ لیا یہ اہل حدیث کہ اس پر عمل کرنے والے کو اہل حدیث کہا جاتا ہے اور جس حدیث پر ایمان صاحب نے ہمیں لگایا کہ صحابہ اس کے مطابق نماز کر رہے ہیں اس پر عمل کرنے کا نام رکھ لیا گیا اہل اور رائے ایک آدمی مجھے کہنے لگا جی ہم اہل حدیث ہیں آپ ہن بھی ہیں یہ انہوں نے کہا کیسے کوئی مسئلہ جی ہم رفع جین کرتے ہیں تم نہیں کرتے میں نے کہا رفع جین کرنے کی اور نہ کرنے دونوں حدیثیں ہیں یا نہیں وہ صحیح نہیں ہے میں نے کہا ہے تو صحیح نہ یہ تو فیصلہ بعد میں ہوگا اب یہ جو بات تم نے کہی ہے کہ یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں یہ خدا کی بات ہے یا خدا کے رسول کی بات ہے یا تیری ہے اگر میں تیری یہ بات نہ مانوں تو مجھے خدا کا منکر کہے گا یا نبی کا منکر کہے گا یا اپنی بات کا نہ ماننے والا کہے گا خموش میں نے کہا بھی جواب کو دو نا میرے اٹھ کر جانے کے بعد تو یہی کہے گا کہ اس نے نبی کی بات نہیں مانی حالکہ میں نے صرف تیری بات کا انکار کیا بہاوت پر اسلامی مشن میں بیٹھا تھا دو آدمی ایک نوجوان کو لے کر آئے کہ مانی صاحب بڑا اچھا کام کرتا تھا چلا بھی اس نے لگایا ہے اور دس بارہ اپنے نوجوان ساتھیوں محلے کو لے کر یہ تبلیغ پر جاتا تھا اور اب تین مہینے سے یہ غیر مقلد ہو گیا ہے یہ کہتا ہے تمہاری نماز یہ غلط ہے نہ کہیں جاتا ہے نہ آتا ہے رات دل لڑائی کرتا رہتا ہے اس کو آپ سمجھائے اچھا میں سب پڑھا رہا ہوں تھوڑی دیر بعد خارق ہوتے ہیں بیار کیا ہے اب گنتے بعد میں خارق ہوا میں نے پوچھا ہاں بھی کیا بات ہے دیکھو بات کا انداز کیا سکھا جاتا ہے کہ آپ صرف ایک حدیث سنا دیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک نماز بھی بغیر رفع جائن کے پڑی ہو ایک 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 تین ملک میں نے کہا میں تو شاید بیس حدیثیں دکھاؤں گا لیکن تو مانے گا نہیں یہ صحیح دکھانا ہے نا صحیح میں نے کہا صحیح کون کہے گا میں کہوں گا صحیح تو کہے گا صحیح نہیں پیزہ کون کرے گا موسیقی